ایک بار بادشاہ اورنگجیب رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار کی زیارت کے لیے اجمیر آئے تھے اجمیر پہنچ کر اورنگجیب نے کہا کہ مانتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں مگر میں جب مزار پر ان کو سلام پیش کروں تو مجھے جواب ملنا چاہیے ورنہ میں مزار کو توڑ دوں گا آپ جب مزار پر پہنچے تو وہاں ایک اندھا شخص بیٹھ کر التجا کر رہا تھا اورنگجیب نے اس سے پوچھا کہ اے شخص کیا معاملہ ہے اس اندھے شخص نے جواب دیا کہ میں بہت عرصے سے خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی آنکھوں کی روشنی آ جائے لیکن کوئی فادہ نہیں ہوا تب اورنگجیب نے اس سے کہا کہ مزار پر سلام کر کے آتا ہوں اگر جب تک تجھے آنکھ کی روشنی نہیں ملی تو تلوار سے تیری گردن کاٹ دوں گا وہ اندھے شخص پریشان ہو گیا اور اب آنکھ کے ساتھ ساتھ جان پر بھی بنائی تھی اس نے اور جور سے طلب کر خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے دعا کی جب اورنگجیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا تو اس کا جواب نہیں ملا دوبارہ سلام کیا تو جواب نہیں ملا پھر جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو مزار کے اندر سے سلام کا جواب ملا پھر خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اے اورنگجیب آئندہ سے پھر کبھی ایسی زد مت کرنا تمہاری زد کی وجہ سے اس اندھے شخص کی آنکھوں کی روشنی لانے کیلئے میں عرش الہی پر گیا تھا اور اس لئے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو دوستو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی یہ شان ہے آئی دوستو جان لیتے ہیں اجمیر شریف میں پہنچنے سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کو اتنی زیادہ کرامات ہیں کہ اس طرح سے ملیں آئی دوستو پھر دیکھیں گے اجمیر شریف میں کیا ہوا بنے رہے ہیں ویڈیو میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ایک بار آپ کے مرشد خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سب مریدوں کو جمع کیا تھا اور کہا کہ میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے اس سے کچھ کرامات نے دکھاؤ سب مریدوں نے باری باری سے کرامات سے کچھ نہ کچھ چیزیں پیش کی کسی نے سونا اور کسی نے چاندی کسی نے ہیرے جوارات تو کسی نے دیناروں درہم پیش کیے خواجہ مہدین چشتی نے روٹی کے ٹکڑے پیش کے سب مرید آپ پر ہسنے لگے اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے آواز دے دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو سب نے اپنے اپنے چیزیں اس کو دینی چاہی مگر اس پر سائل نے کہا کہ میں اس سب کا کیا کروں گا سونے چاندی ہیرے جوارات دیناروں درہم کا میں کیا کروں گا مجھے تو کھانے کے لیے کچھ دے دو پھر خواجہ مہدین چشتی نے روٹی کے ٹکڑے اس سائل کو دے دی اس نے اسے لے کر بہت ساری دعائیں دیں اس کے بعد خواجہ عثمان حارون نے فرمایا اے مہدین تم گریب نواز ہو اس طرح سے آپ کا نام گریب نواز ہوا پانسو پچپن ہزری میں شیخ زیاؤدین ابو نظیب عبدالقادر صحروردی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی پانسو تری سٹھ ہزری میں خواجہ عثمان حارونی نے آپ کو جبہ مبارک عطا کیا اور اپنے ساتھ حج کو لے کر گئے جب بیتاللہ شریف میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر دعائیں کی اے خداوند میں اپنے مہدین کیلئے تجھ سے تین چیزوں کا طلب گار ہوں غیب سے آواز آئی اے عثمان مہدین کیلئے جو کچھ طلب کروگے دیا جائے گا یہ حکم پاکر آپ نے ارس کیا اے خداوند تو میرے مہدین کو قبول فرما ارشاد باری ہوا ہم نے قبول کیا پھر ارس کیا میرے مہدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما ارشاد باری ہوا ہم نے قبول کیا پھر ارس کیا میرے مہدین میں اپنے جلوے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیدا فرما ارشاد باری ہوا کی یہ دعا بھی میں نے قبول کی اس کے بعد جب مدینہ شریف میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ تو روزہ مبارک سے جواب آیا وَعَلَيْكُم السَّلَامِ اَا قُطُبُ الْمَشَائِقِ بَحْرُ بَرْ پانسو ایسی ہزری میں غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی پانسو بیاسی ہزری میں اس فان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا اور پانسو پچیاسی ہزری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی پانسو پچیاسی ہزری میں اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ ہرمین شریفین گئے اور سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوام میں تشریف لاکر فرمایا کہ اے مہدین تم دین کے مددگار ہو تم اب ہندوستان جاؤ اور وہاں پر لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ راستے میں بہت سارے صوفی اولیاء سے فائض و برکت حاصل کرتے ہوئے اور ہزار لوگوں کو اپنا فائض عطا کرتے اور دین کی صحیح راہ دکھاتے ہوئے آپ ہندوستان میں لاہور میں کچھ عرصے کے لئے رکھیں اور پھر وہاں سے پانسو ستاسی حضری گیارہ سو نبے میں بابن برس کے عبر میں راج پوتانہ راجستان کے اڑا کے اجمیر میں پہنچے جہاں پرتوی راج چوہان کی حکومت تھی ایک بار آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیجے بیٹھے تھے اتنے میں راجہ کی سپائیوں نے آ کر کہا کہ تم سب یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ دوسری جگہ کوئی جگہ نہیں بیٹھ سکتے تو سپائیوں نے کہا کہ نہیں یہ اونٹ رو جانا یہی پر بیٹھتے ہیں تو آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اب یہ اونٹ یہی پر بیٹھیں گے اور آپ دور چلے گئے پھر کچھ وقت کے بعد سپائیوں نے اونٹوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو وہ اونٹ وہاں سے ٹس تے مس نہ ہوئے اور بلکل کھڑے بھی نہ ہوئے بہت کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر وہ سب راجہ کی دربار میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا تو اس راجہ نے کہا کہ تم اس فقیر کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو وہ سپائی آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور معافی مانگی آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں سپائیوں نے جب جا کر دیکھا تھا اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے اس کے بعد آپ نے بہت ساری کراماتیں دکھائیں جس میں آنا ساغر کو اپنے کانسے میں ساما لینا اور جیپال جادوگر کے فینکے ہوئے پتھر کو آسمان میں ہی روک دینا بہت مشہور ہے آپ نے اپنے روحانی فیض اور کرامات سے ہندوستان میں اسلام کی بنیاد مضبوط کی اور بلندی اور بقار کا عطا فرمایا ایک بار آپ آنا ساغر کی طرف سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی پہشاننے پر پتا چلا کہ وہ عورت بہت غریب تھی اور اس کی گائے مر گئی تھی آپ اس کے ساتھ اس گائے کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی تو وہ مری ہوئی گائے زندہ ہو گئی یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کے قدموں میں گر گئی پانسو نباسی ہزری میں شاہبدین غوری آپ کے مرید بنے چھے سو گیارہ ہزری میں آپ دیلی تشریف لے گئے آپ نے بہت ساری کتابیں میں لکھی ہیں جس میں انیس الارواح اور دلائر الارفین مشہور ہیں آپ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو تمہاری سجا بن جائیں دکھیوں کی مدد کرنا اور ان کی فریاد سننا افضل عبادت ہے جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں سے برکت چلی جاتی ہے اس لئے ہمیشہ سچ بات کہا کرو